اِنَّهُ لَقُرْعَانٌ كَرِيمٌ گوھر کیجئے جھٹلانا جو ہے دو طرح کہا ہے ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ قرآن وغیرہ سب اساتیر الاولین ہیں یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ جھٹلانا ہو گیا ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کیا ہوا ہے حدیث نبوی ہے مَا آمَنَا بِالْقُرَانِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِمَا هُو اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لئے حلال ٹھہرالے مثال ان لوگوں کی جو حاملے تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اسے قائم نہیں کیا اس کی اکام پر عمل نہیں کیا تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا تیس تیس لاکھ جا کر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کے دکمائی سے حج ہو رہا ہے تو حج ہے ہی نیسرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا سرکاری ملازم ہے تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تقزیب بالعبل ہے جھٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ان کی مثال ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی بے سمسل القوم اللذین قذب ہو بے آیات اللہ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو عمل سے جھٹلایا ہے